السلام علیکم دوستو اگر آپ بھی میری طرح شرجیل خان کے واپسی کے خواہش مند ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں اور پی سی بی کے خلاف آواز اٹھائیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے اہددار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سری لنکن بورڈ کے اہدداروں نے امن و امان کی صورتحال میں بہتری کی وجہ سے اپنی ٹیم کو پاکستان بھیجنے پر آمادگی ظاہر کی ہے جبکہ سری لنکا کا دورہ پاکستان روان سال نومبر یا دسمبر میں متوقع ہے اور آئی لینڈرز میزبان گرین شرٹس کے ساتھ لاہور میں ونڈے اور ٹی ٹونٹی میچز کھیلیں گے پی سی بی اہدداروں نے کہا کہ پاکستان سوپر لیگ فائنل کے لاہور میں کامیاب ان نکات سے ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستان عالمی کھیلوں کے لیے سازگار ہے اور یہاں پر کسی قسم کے سیکیورٹی مسائل نہیں ہیں جبکہ پی ایس ایل کی وجہ سے ملک میں عالمی کرکٹ کی بحالی ایک نیک شگون ہے اس کے علاوہ ستمبر میں ورلڈ الیون بھی پاکستان کا دورہ کرے گی جس میں آسٹریلیا، ویسٹن ڈیز، سری لنکا اور جنوبی افریقہ کے پلئیرز شامل ہوں گے اس سے قبل زمباوے کی ٹیم نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور ہوا سال پی ایس ایل فائنل کا لاہور میں کامیابی سے ان نکات ہو چکا ہے جس میں کئی غیر ملکی کرکٹرز بھی پاکستان میں ایکشن میں دکھائی دئیے جبکہ سری لنکا پورٹ کی جانب سے فیصلہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی میں مددگار ثابت ہوگا واضح رہے کہ تین مارچ دوہزار نو میں لاہور میں سری لنکا ٹیم پر تیشتگرد حملے کے بعد غیر ملکی ٹیمیں پاکستان آنے سے انکار کر چکی ہیں